کسان بھائیوں جون کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے یعنی کہ مانسون بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں تو ایسے مہم مارے کھیتوں میں کون سی فصل لگا جس سے ہمیں اچھا منافع ملے تو کسان بھائیوں آج ہم کچھ ایسی فصلوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بارچ کے سیزن میں آپ کو سب سے اچھا منافع دے گی مرچ کی کھیتی ہاں کسان بھائیوں جون کے مہینے میں آپ مرچ کی کھیتی کر سکتے ہیں جن کسان بھائیوں نے ابھی مرچ کی نرسری ڈال دی ہے تو کوئی بات نہیں اگر جن کسان بھائیوں نے مرچ کی نرسری نہیں ڈالی ہے تو کرپیا کا ڈال دے یوں کہ ابھی سے دو سے ڈائی مہینے بعد مرچ کا ریٹ بہت اچھا ملے گا کسان بھائیوں آپ کو مارکینڈ میں بہت ساری ویرائیٹی ہیں جو بارچ کے سیزن میں لگائی جاتی ہیں اور جو لمبے سمیتہ کا اچھا اتبادن دیتی رہتی ہے کم سے کم آنٹ نو مہینے تک ان کا اتبادن چلتا رہتا ہے کسان بھائیوں اس بیچ میں بھاؤ کا اتار چڑھا بھی ہوتا ہے جس میں کم جادہ بھاؤ ملتا ہمارے کسان بھائیوں لیکن بارچ کے سیزن میں جادہ ہی ریٹ ملے گا آپ کو پچیس تیس سے تو اوپر ہی ملے گا آپ کو کسان بھائیوں بارچ کے موسم میں اگر کسان بھائیوں آپ ڈریپ اور ملچنگ مدی سے مرچ کی کیتی کرتے ہیں گے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ ڈریپ اور ملچنگ میں کیا ہے کہ فصل میں روگ بھی کم لگتا ہے اور گلنے کی سمسیہ بھی نہیں آتی کافی سارے روگوں سے فصل ہماری بچی رہتی ہے ڈریپ ملچنگ کا اوپر آپ عوض سے کرنے کسان بھائیوں بارچ کے سیزن مرچی لگا رہے ہیں تو بہنگن کی کیتی کسان بھائیوں اگر آپ بہنگن کا پلانٹیشن ابھی کرتے ہیں تو آپ کو اگلے دو مہینے بعد بہنگن کا پروڈکسن شروع ہو جائے گا جس سے آپ کو اچھا گازہ منافع ملے گا اگر جن کسان بھائیوں نے ابھی بہنگن کی نرسری نہیں ڈالی ہے تو گربہ ڈال دیں کیونکہ بارچ کے سیزن بہنگن کا بہت بہت تیج ہوتا ہے اس لئے کسان بھائیوں آپ بہنگن کی نرسری ابھی ڈال سکتے ہیں کسان بھائیوں بارچ کے موسم میں بہنگن کی فصل میں بہت زیادہ روگوں کی سمسیہ ہاتی ہے جیسے کی سوٹ وورر فروڈ وورر کسان بھائیوں یہ روک سب سے زیادہ آتا ہے بہنگن میں کسان بھائیوں اپنی بہنگن کی فصل کو بچانے کیلئے آپ کو ہفتے میں ایک بار انسیکٹی سائٹ کا اسپریہ کرنا ہو وہ بھی ٹیکنیکل بدل بدل کر جیسے کی آج ہی دوائی ڈالی ہے تو اگلے ہفتے کوئی اور ٹیکنیکل کی دوائی ڈال ہے اس طرح بدل بدل کر آپ بیوک کریں آپ کی فصل صحیح رہے گی اور کسان بھائیوں منافع بھی آپ کو اچھا ہوگا ٹاماتر کی کھیتی ہاں کسان بھائی جون کے مہینے میں آپ ٹاماتر کی کھیتی کر سکتے ہیں کیونکہ کسان بھائیوں اب اگر ابھی نرسری ڈالتے ہیں تو آپ بیچ سے پچی دن نرسری پلانٹیسن کے لئے تیار ہو جائے گی مطلب ابھی چل رہا جون جون کے بعد جولائی میں آپ کا پلانٹیسن ہو جائے گا اس کے بعد جولائی اگست ستمبر میں آپ کو پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گا اس ٹائم پہ کسان بھائیوں ٹاماتر کا بہت بہت زیادہ ہوتا ہے پورے سیزن میں بارس کے ہی ٹائم پہ ٹاماتر کا بہت سب سے تیج ہوتا ہے کسان بھائیوں کسی بھی طرح سے اگر آپ اپنی پسل کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو منافع لینے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ کسان بھائیوں بارس میں ٹاماتر سب سے زیادہ مہنگا بکتا ہے کسان بھائیوں اگر بارس میں اگر بیرائیٹی لگانا چاہتے ہو تو آپ سیمینس کی ابھی لاس بیرائیٹی لگا کیونکہ یہ بارس کے لیے بہت صحیح ہے گووی کی گیتی ہاں کسان بھائیوں اگر آپ اگیتی گووی کی گیتی کرتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ میں بہت اچھا منافع ملنے والا ہے کیونکہ کسان بھائیوں اس ٹائم پہ گووی کی آباک مارکیٹ میں کم ہوتی ہے جس سے اگر آپ اپنی گووی کی فصل تیار کر کے مارکیٹ میں لے جاتے ہیں تو بہت اچھا منافع ملنے والا گووی کے پلانٹیسن کریں دو مہینے میں کسان بھائیوں گووی کی فصل کھیج سے نکل جاتی ہے دو مہینے بعد آپ کو جو مارکیٹ میں جو بہت ملنے والا کسان بھائیوں کسان بھائیوں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کھیجی سے سمبند جانکاری کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں